نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اعلانیاں بے حیائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاؤن اور ایسے امراض بھیجے جائیں گے کہ جو تم نے نہ پہلے دیکھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے اس حدیث مبارکہ کو اگر آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ یہ فرمان مبارک شاید موجودہ دور کے لیے ہی جاری کیا گیا تھا کیونکہ دنیا میں جیسے جیسے بے حیائی پھیلی ویسے ویسے ہی ایسی عجیب و غریب بیماریوں نے جنم لیا کہ جس نے نہ صرف پوری انسانیت کو اثر انداز کیا بلکہ ان بیماریوں کا علاج تلاش کرنے کے لیے بھی انسانی دماغوں کو مدتوں کام کرنا پڑا آپ نے غور کیا ہوگا کہ جیسے جیسے دنیا میں بے حیائی پھیلی ویسے ویسے ہی اس بے حیائی نے مختلف بیماریوں کی صورت اپنا اثر دکھایا آئیے کچھ ایسی ہی خطرناک ترین انسانی بیماریوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں جو موجودہ بے حیائی کے نتیجے میں پروان چڑھیں ایڈز نے سب سے پہلے امریکہ اور چند دیگر علاقوں میں جنم لیا اور اس بیماری کو سوائے زنا اور جنسی بے راروی کے نتیجے میں جنم لینے والے عذاب سماوی کے کسی اور عنوان سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اس محلق اور خطرناک قسم کی بیماری کا سو فیصد علاج اور حل آج تک دریافت نہیں ہو سکا ہے ڈاکٹرز اور ماہرین اب تک کی تحقیقوں جستجو اور ریسرچ کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بیماری کا سب سے بڑا سبب رکھ کے انجیکشن کے ذریعے منشیات کا استعمال اور جنسی اختلاعات کی کسرت ہے اور یہ یا تو ہم جنس پرستی سے پیدا ہوتی ہے یا ایسے مردوں کو لگتی ہے جو بغیر کسی امتیاز کے زیادہ عورتوں سے جنسی تعلقات قائم رکھتے ہوں اس بیماری کا تشویش ناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا جرسومہ جسم میں داخل ہو جانے کے بعد ظاہری مرض کی شکل اختیار کرتے کرتے مختلف افراد میں داخل ہو جاتا ہے بعض ماہرین کے خیال کے مطابق اس بیماری کی موت اتنی تکلیف دے اور وسیح ہو سکتی ہے کہ انسان دس سال تک بھی اس کا شکار رہنے کے بعد نہیں مر پاتا کچھ عرصہ پہلے تک کے ریپورٹس کے مطابق اس وقت امریکہ میں دس لاکھ سے زیادہ افراد ایڈز کا شکار تھے اور ان میں سے بھی نوے فیصد افراد کو اپنے بارے میں اس ہولناک حقیقت کا علم نہیں تھا امریکہ کے علاوہ برعظم افریقہ میں بھی یہ بیماری کافی تیزی سے پھیل رہی ہے مبتلا ہو چکی ہے اور وہاں اس بیماری کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہی عورت کا سینکڑوں مردوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنانا ہے ہندوستان میں بھی فہاشی و اریانی اور جسم فروشی ایڈز پھیلنے کا سبب بننے لگ گئی ہے کچھ عرصہ پہلے کہا گیا تھا کہ ہندوستان میں تقریباً 29 لاکھ افراد ایڈز جیسے موزی مرز میں مبتلا ہیں پاکستان میں بھی افت و اسمت اور شرافت و اخلاق کی قدریں بہت تیز رفتاری سے مٹ رہی ہیں بے پردگی، مرد و زن کا آزادانہ میل جول، سینما گھر، انٹرنیٹ، کیبل، ڈش، مخلوط نظام تعلیم، گانے بجانے، رکس و ناج اور ہر شعبہ زندگی میں عورتوں کا مردوں کو شانہ بشانہ کام کرنا وغیرہ ایسے عوامل ہیں جو ہمیں اسی تباہی کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس بے حیائی کے باعث پاکستان میں بھی ایڈز کے مریضوں کی تعداد انتہائی تیزی سے بڑھ جائے گی نمبر دو موسمیاتی تبدیلیاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آندھی چلتی یا بادل آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا اور آپ بے چین ہو جاتے جب تک کہ بارش نہ ہو جاتی آپ چین سے نہ بیٹھتے ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جبکہ آپ اداس ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ بادل قوم عاد پر آنے والے بادلوں جیسے نہ ہوں جن کو دیکھ کر قوم عاد والے تو خوش ہو گئے مگر دراصل ان بادلوں میں ان کی ہلاکت و بربادی کا پیغام تھا اب یہی صورتحال آپ موجودہ دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے بے حیائی عام ہوئی ویسے ویسے ہی قدرتی آفات میں اضافہ ہوتا گیا بے حیائی کے باعث جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے تو بھلا ہم کیوں بے حیائی ہو کر سزا سے بچے رہ سکتے ہیں آج موسمیاتی تبدیلیاں سمندروں پہاڑوں سہراؤں میں اچانک سے خطرناک تبدیلیاں اور بہت بڑے بڑے باقیات رونما ہو رہے ہیں حدیث کے مطابق یہ وہی سزائیں ہو سکتی ہیں جو بدکاری اور بے حیائی کے نتیجے میں دی جاتی ہیں ہیپی ٹائٹس کا مرض دے لیجئے جس کی وجہ سے شرع امواد بڑھتی جا رہی ہے تھیلسیمیا کا مرض بھی ایک عجیب قسم کا مرض ہے اور ان تمام انجان اور نئے مصیبتوں امراض کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ چھپی ہوئی ہے اور وہ ہے سرعام بے حیائی کا فروغ ورنہ تو کسی نہ کسی پریشانی کے سبب ہر گھر سے رونے اور چلانے کی صدائیں بلند ہیں آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بارش برستی ہے مگر ہریالی کے بجائے کھیتوں اور کھلیانوں کا صفایہ ہو جاتا ہے جس بارش سے انسان سراب ہو جائے کرتا تھا آج اسی بارش کے سبب انسان کی حلاقتوں اور ناگہانی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہیں حکومتوں کے ظلم کی داستہ نے کہیں کاروبار کرونا تو کہیں گھریلیوں ناچا کیاں ایسے کئی مسائل معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں اور یہ سب وہ سزائیں ہیں جو ہمیں بے حیاء ہونے کے باعث مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بے حیائی سے محفوظ رکھے اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا